جاہند نمسکار دوستو میں ویراد چودری شروع کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل کمانڈو کیلی میں ایک اکتی مہت پون سوسنا آپ سبی کے لیے جیسے ہی ایسے سی جی ڈی کے فیجیکل شروع ہوں گے آپ کو سب سے زیادہ دھیان رکھنے والی بات نہیں تو آپ دھیان رکھنا فائنل میٹ میں سے پہلے ہی باہر ہو جاؤ گے ایسا بہت باہر ہوا ہے ایسے سی جی ڈی میں ادار ہوتا تو دو ہزار اکیس میں بہت سارے بچے تھے جو فائنل می دیٹ میں ان کا ریجلٹ گوشت نہیں ہوا اور سیدھا باہر کر دیا تھا آپ بھی ہو سکتے ہو یہ گلتی آپ بھی کر سکتے ہو چاہیے کتنا یہ بتا دے بچے کرتے ہیں دوسری بات کی اس ویڈیو کا آپ زیادہ زیادہ سیر کرنا تاکہ کوئی بھی بچہ جس کا ایسا ایسی جی ڈی کے فیجیکل کے لیے ایڈمیٹ کارڈ آ رکھیں وہ ایسی گلتی نہ کریں جہاں رکھنا جب آپ نے فورم اپلائی کیا تھا یعنی جس ڈیٹ میں فورم آپ نے اپلائی کیا تھا تو فورم اپلائی کرتے سمیں آپ نے جو جھیلہ یوچ کیا تھا مطلب کہ آپ جس ڈسٹرک سے بلاؤں کرتے ہیں اور ڈسٹرک بڑھتے ہیں نا جیسے مان کے چلو آپ راجستان سے آپ چلو جے پور بڑھا ہوگا ڈومیشیل جو آپ کا مول نیواز ہے وہ اسی جیلے کا ہونا صحیح ہے جو آپ نے اپلائی کرتے ہوئے بھرا تھا ایسا نہیں کہ اس سمیں آپ نے گلتی سے آپ بولو گلتی سے میں نے دور سا جیلہ بڑھ دیا لیکن میرے پاس تو اس جیلے کا ڈومیشیل ہے اگر نہیں ہے تو بنا لینا ڈومیشیل شیٹیپکٹ اسی جیلے کا لگانا نہیں تو کیا ہوگا ابھی کچھ نہیں ہوگا ابھی آپ کو جو بھی دے ہوگا ہے مان کے چلو آپ نے مان لو میں نے جیلہ بڑھتے سمیں بنا تھا جے پور ٹھیک ہے اور میں بیلونگ کرتا ہوں ناغور سے میں نے جا کے ناغور کا دے دیا تو کیا ہوگا ابھی ابھی کچھ نہیں ہوگا میرا ایک سیپٹ کر لیں گے مجھے رننگ کرا دیں گے لیکن جب فائنل میرٹ لگے گی اس سمیں میرے کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا میرٹ لیس سے پہلے ہی مجھے بار کر دیا جائے گا ایسا ایسا سی جیلی دو ہزار اٹھار والی میں ایک ہزار بچوں کے ساتھ اور دو ہزار اکیس والی میں لگ بھو پندرہ سو سے زیادہ بچوں کے ساتھ میر ہوتا دیکھئے ہر ایک جیلے کی پیچھے آرکشن جڑا ہوتا ہے جیسے بارڈ میرے راجستان کا ایک جیلہ یا جیسے میرے یہ کس میں آتے ہیں بورڈر ایریا میں تو بورڈر ایریا کا ایسا سیڈی میں آرکشن الگ سے ہوتا ہے ایک اتا ہے نقصہ لیریا جیسے چتیس گڑے میں بہت سارے نقصہ لیریا ایک اتا ہے جنرل لیریا جیسے باقی جیپور ہو گئے یہ یہ کس میں آتے ہیں یہ جنرل دیسٹنگ میں آتے ہیں تو ان میں آرکشن نہیں ملتا ان میں کیا ملتا آرکشن اب مان کے چلیے میں جیپور سے بلونگ کرتا ہوں میں نے بارڈ میرے بڑھ دیا اب میرا آرکشن کی وجہ سے لیش میں نام آ گیا لیکن بعد میں پتا چلا میں تو آرکشن کا حق دار یا نہیں ہوں میں تو جیپور سے ہوں تو کیا کرتے ہیں سیدھا ہی بار کر دیتے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ کا کوئی بیس کیسے لے گا نہیں کوئی سنے گا نہیں کئیسی بھی سینٹر پہ جاؤ کہیں پہ بھی جاؤ اس لئے ابھی دہان رکھنا جس جلے سے فورم بڑھا تھا اس جلے کا آپ کے پاس میں ڈومیشل سیٹیپکٹ ہونا انوار ہے نہیں بنایا ہے بنا لیجی جائے ہند جائے بھارت ہارو یہ میڈیو سبھی کے پاس میں سیر بھی کر دینا تاکہ اور بھی سب کا بھلا ہو سکے